باپ کی محبت میں بیٹے نے قاتل پہاڑ کو شکست دے دی دنیا کے خطرناک ترین پہاڑ کیٹو کو سر کرنے کی کوشش میں لا پتہ ہو جانے والے محمد علی صدپارہ کے بیٹے شاجد علی صدپارہ نے اپنے والد اور ان کے دو ساتھیوں جے پی مہور اور جان سنوری کی تلاش کے لیے قاتل پہاڑ کیٹو پر جانے کے لیے سفر کا آگاز چوبیس جون کو کیا تھا جس میں ان کا ساتھ ایلیا سکیلی دے رہے ہیں ساجد صدپارہ نے کیٹو پر جانے کے لیے اپنے سفر کا آگاز شمال کے آخری گاؤں اسکولی سے کیا تھا اسے شمالی کا آخری گاؤں بھی کہا جاتا ہے جو ستہ سمندر سے تین ہزار ساٹھ میٹر بلند ہے اس گاؤں کے بارے میں معروف زفر نامہ نگار اور عدیب مستنصر حسین طارن نے کہا تھا کہ یہاں سے آگے وہ لوگ جاتے ہیں جن کے دماغ میں فطور اور آنکھوں میں وحشت ہوتی ہے ساجد صدپارہ نے اس بات کو حقیقت میں ثابت کا دکھایا ہے کہ اگر جذبہ سچا ہو تو قدرت بھی مدد کرتی ہے اطلاعات کے مطابق محمد علی صدپارہ کی لاش کیٹو کے بوٹل نیک سے تین سو میٹر نیچے مل گئی ہے دوسرے دو کوپیماوں کی لاشیں بوٹل نیک سے چار سو میٹر نیچے ملی ہیں وزیر اطلاعات گلگت بلستان فتح اللہ خان نے کہا ہے کہ ان لاشوں کو ہیلیکاپٹروں کے ذریعے نیچے منتقل کیا جائے گا بوٹل نے کیٹو کیمپ فور سے اوپر ڈیتھ دون میں آٹھ ہزار چار سو میٹر کے درمیان پتھروں اور برف سے بنی گلی ہے جس کی شکل بوٹل کی گردن کی طرح دکھتی ہے اس لیے اسے بوٹل نے کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں کیٹو کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے ہر کوپیما کو ہر حال میں گزرنا پڑتا ہے اور اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے اور یہ کہٹو کا سب سے مشکل ترین حصہ ہے محمد علی صدپا راورنگ کے ساتھی کوپیما فروری دوہزار اکیس میں اس پارڈ کو سر کرنے کے بعد وافسی پر لا پتا ہو گئے تھے ان کی تلاش میں ناکامی کے بعد اٹھارہ فروری دوہزار اکیس کو ان کی موت کا اعلان کر دیا گیا تھا گلگت کے علاقے سکردوس سے تعلق رکھنے والے علی صدپا راور کو موسم سرما میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ننگا پربت سر کرنے کا عزاز حاصل ہے وہ پاکستان کے واحد کوپیما تھے جس نے آٹھ ہزار میٹر سے زائد بلند آٹھ پہاڑ سر کیے تھے محمد علی صدپا راہ بہم میں نہیں رہے لیکن پاکستان میں کوپ ایمائی کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کو سر کرنے کا ان کا یہ سفر اب ان کا بیٹا ساجد علی صدپا راہ آگے بڑھ رہا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ